پاکستان سے پوری دنیا گھر والوں بڑے خوش ہوں گے اس لئے کہ رمضان کی تیاری ہے اور ماشاءاللہ رمضان اب قریب آنے والا ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے تیاریاں پوری کر لی ہوں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں جو ہے سپیشل فروش چارڈ بھی بنانا سکا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس دونوں ریسپیز موجود ہوں اور بہت ساری ریسپیز جو پہلے بنائی تھی وہ بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ نے نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لی ہوں گے اور آگے بھی بنن اچھا رمضان کا جو شیڈول ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان ٹرانسویشن ہمارے ہوں گی اور جس کے اندر میرا سیگمنٹ بھی ہوگا بہت مزے مزے کے کھانے بننے والے ہیں بہت ساری باتیں ہونے والی ہیں بہت ساری آپ کو انفومیشن ملنے والی ہیں تو آج ٹی وی اور آج انٹرٹینمنٹ دونوں پر یہ پروگرام جو ہے چار بھی سے لے کے رات کے دس بھی تک یہ پروگرام ہوگا اور اس میں مختلف چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے لیکن ایک اچھی بات جو ہے وہ ہمارے جو شو ہوتا ہے باران رحمت اس میں کوئی مکس وکس چیزیں نہیں ہوتی بلکہ سیگمنٹ وائز ہوتی ہے الگ الگ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیگمنٹ تو آسانی سے آپ کو سمجھنے کا بھی موقع ملے گا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملے گا میرا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا شام میں پانچ بجے سے لے کر سار تک تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ارسات دیں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا آج کا مینیو ہے چھوٹا سا بریک ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار پنویل سموسا چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے پنویل سموسا جو ہے وہ تیار ہونی جا رہا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو دو کے بارے میں بتا دوں پھر دو ہم نے لیا ہے اور دو بنایا ہے تقریبا ایک گھنٹہ ریس ضرور دینا ہوتا ہے تو اس لیے کبھی بھی سموسے بغیرہ کی دو بنائیں تو اس کو ٹائم تھوڑا سا ریس دیں میں نے تقریبا تین سو گرام میدہ لیا ہے اس میں ہم نے آدھا چاہ کے جمچہ اجوائن آدھا چاہ کے جمچہ زیرہ آدھا چاہ کے جمچہ کالی میرچ اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اسے ہم نے گون لیا ہے ٹھیک ہے جی اور گوننے کے بعد اسے ہم نے بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے ساری فلنگ جو ہے وہ ڈالنی ہے اور کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور تاکہ یہ چیز آپ جب گھر پر تیار کریں گے تو بہت ہی ڈیفرنٹ اور منفرد سب کو پسند بھی آنے والی چیز ہے یہ ٹھیک ہے جی ہلکا سا خوشکہ لے لیں اس پہ اور دونوں اطراف سے اسے بیل لیں ٹھیک ہے اس طرف سے بیل دیا آپ نے پھر دوسری طرف سے اور اسے چوکور ویسے بیلیں تو بہت اچھا ہے وانا کوئی مسئلہ نہیں ہے راؤنڈ میں بھی ہو جائے تب بھی آپ اسے آرام سے بیل سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اسے روٹی جتنا پتلا بیل دیا ہے اسے اور اس کے بعد جہاں سے آپ کو لگتا ہے تھوڑا ہیوی ہے وہاں سے آپ اسے دوبارہ سے بیل دیں ٹھیک اس طرح سے بیلنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دوسری طرف ہم نے ایک مکسنگ بول لینی ہے اور اس کے اندر تمام عزت جو ہے وہ شامل کر دینا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اس میں چکن ہیں بوائلڈ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے ساتھ آلو جو ہے یہ بھی بوائلڈ ہے ساری چیزیں تقریباً بوائلڈ ہوئی بھی ہیں اور اسے آپ نے سب ایک جگہ کر لینا ٹھیک ہے آلو آپ نے ڈال دیا یہ مٹر ہیں یہ بھی ہلکے سے بوائلڈ ہوئے ہوئے ہیں یہ گاجر ہیں بڑا ہیلڈی ہیلڈی سا سموسہ ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوگا پالک ہے تھوڑی سی ہری پیاز ہے نارمل والی جو پیاز ہوتی ہے وہ ہے تھوڑی ہری مرچیں لال مرچ کو ٹی بھی چاٹ مسالہ زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور کھوڑا سر نمک ٹھیک ہے یہ ڈال کر آپ نے اس سارا امیزہ جو ہے نا اس کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے تاکہ مسالہ جو ہے نا چاروں طرف چلا جائے اس کے اور تمام چیزیں جو ہیں آپس میں مکس ہو جائیں ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے یہ ہم نے جو روٹی بنائی ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو بچھا دینا ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب کچھ ہوگا چھوٹے سے بریک کے بعد چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں مصائقہ چاٹ مسالہ ایک چاہ کا چمچ دھنیا پاوڑر ایک چاہ کا چمچ زیرا پاوڑر ایک چاہ کا چمچ لال مریج کھٹی ہوئی ایک چاہ کا چمچ ترکیب ایک بول لیں اور اس میں میدہ نمک کالی مریج پاوڑر ساپت زیرا اجوائن پانی ڈال کر مکس کر لیں اور پندرہ منٹ تک رکھ دیں اب ایک بول لیں اور اس میں ابلے ہوئے آلو ابلی ہوئی گاجر ابلے ہوئے مٹر پیاز سبز مرچ سبز دھنیا نمک لال مریج کھٹی ہوئی چاٹ مسالہ دھنیا پاوڑر اور زیرا پاوڑر ڈال کر مکس کر لیں اب تیار کی ہوئی سموسے کی ڈو کو بیلن کی مدد سے چکور شکل میں بیل لیں اب اس پر ابلی ہوئی پالک پھیلا لیں اور اس پر تیار شدہ سبزی کا پیسٹ اور ابلہ ہوا چکن ڈال کر رول کر لیں اب اسے گول گول رنگ کی شکل میں کٹ کر اگر اس پر پانی ملا میدہ لگا لیں اب ایک پان میں کھانے کا تیل لیں اور اس میں تیار شدہ رنگ کو ڈال کر گولڈن براؤن ہونے تک فرائ کر لیں ویلکم 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 بیک راظرین اور یہاں بہت ہی مزدار پن ویل سموس سے تیار ہو رہے ہیں پہلی تفہہ آپ یہ سیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے جب آپ بنائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں آئے گی بنانے میں آٹا ہم نے میدہ گون لیا تھا جس میں ہم نے زیرہ ثابت ڈالا تھا تھوڑا سا اجوائن ڈالا تھا اور کالی مجھ ڈالی تھی اور اسے گون کر اسے بیل لیا ہم نے ٹھیک ہے میدے کو تقریباً تین سو گرام میدے کو اس کے اوپر ہم نے بوائلڈ چکن بوائلڈ گاجر بوائلڈ اپنا مطر اور اس کے ساتھ بوائلڈ اپنا پالک لال مرچ کو ٹی وی زیرہ اس ٹائپ نمک وغیرہ اس ساری چندھیں ڈال کر اس کو مکس کیا آلو بھی اس کے اندر ہیں اس سارا منسکی اوپر پھیلا دیا ہے ٹھیک ہے جی جب پھیلا دیں اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو رول کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے رول کرتے جانا ہے اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ پن ویل سموسہ جب یہ سموسہ فرائے ہوگا نا تو یہ رنگ کی طرح ہوگا ٹھیک ہے گول اس طرح سے آپ اسے راؤنڈ کر لیں کرنے کے بعد اسے پھیلا لیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد یہاں میرے پاس موجود ہے گرم پانی اس کے ساتھ میدہ اور انڈا یہ دیکھیں گیلا گیلا سا ہو رہا ہے کافی بہت ہی پتلا سا رکھا ہوا اس سے ٹھیک ہے اس سے کیا کرنا ہے کہ ہم نے چوری سے اس کے بیچ میں سے کٹ کر لیا اور اس کے سلائسز کٹ لیا تیز چوری سے ٹھیک ہے اس طرح سے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بلکل ایسے راؤنڈ جیسا ہو گیا ٹھیک ہے جب یہ اس طرح کا ہو جائے سارا مسالہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں ڈپ کرنا ہے پھر اس کے بعد ادھر ڈپ کرنا ہے دونوں طرف سے ڈپ کرنے کے بعد اسے آپ فرائے کرنے کے لئے ڈال دیں گے اسی طرح سے راؤنڈ کیا آپ نے دونوں طرف سے ڈپ کیا اور اسے فرائے رونے کے لئے ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی ہے فل سکیوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمرہ آپ کو قریب سے دکھائے گا ایک تو لیئر بھی ہے ساتھ میں سارا مسالہ جو ہے نا اس کے اندر مکس ہوا ہوگا ٹھیک ہے اور اسے آپ بنائیں گے تو آپ کے گھر والے کہیں گے واہ واہ کیا باتیں مزا آ گیا ٹھیک ہے جی اس طرح سے لپیٹتے جائیں اور فرائے کرتے جائیں اور بہت زیادہ آپ نے چوڑا نہیں رکھنا ایسے مناسب سائز میں کٹ کریں اچھا پیسز بھی بہت زیادہ نہیں ڈال لیں وانا آئل کا ٹمپیرچہ نیچے آ جائے گا تو پھر پرابلم ہوگی ٹھیک ہے جی پانس سے چھ پیسز ڈال لیں چھ پیسز کافی ہیں ایک پین میں اس طرح کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں آپ جیسے کہ میں نے بہت ساری سبزیں ڈالی ہیں آپ صرف چکنمی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ہی ڈیلیشنس بہت ہی زبردست یہ سوموں سے بنتے ہیں امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا جب بڑے بڑے چمچے نام آ رہے ہیں جب شروع والے پیسز آپ نے ڈال دی ہیں اسے آپ نے پلٹ لینا ہے دوسری طرف اور اسے آپ کیچپ کے ساتھ مایو گرلک کے ساتھ مختلف جو آپ کو پسند ہے اس کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ ٹھیک ہے جی اور اس کے اس میں جو سپائسز میں نے ڈالیں مسالے ڈالیں تھوڑے سے مناسب رکھیں بہت زیادہ سپائسی نہیں کیا میں نے آپ چاہیں تو سپائسی بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے جو ڈی شیف وہ اور سپائسی ہی ہو جائے لیکن زیادہ سپائسی لینے نہیں چاہیے اس لئے پیاز بہت زیادہ لگتی ہے آپ کو افتار میں ٹھیک ہے جی اس لئے مناسب سپائسز رکھیں تاکہ یہ مددار طریقے سے تیار ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے فرائی ہو رہا ہے بہت آسان ترطیب بنے آپ کو بتا دیئے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اور یہ کافی سارے بن جائیں گے اور کافی ہیوی ہوتا ہے یہ جسے سموزا ہمارے چھوٹا سموزا ہوتا ہے وہ تو اتنا ہیوی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کافی ہیوی ہوتا ہے ایک پیس کافی ہوگا آپ کو انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور اسی کے ساتھ ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں سارے اس کو اور واپس آنے کے بعد بنائیں گے آپ کے لئے ایک مددار چٹ پٹی فروٹ چارٹ چوٹا سا بریک اور پھر واپس موسیقی ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جائے بہت ہی مزے مزے کے پن ویل سموزیں جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں آدھے ہم نے بنا لی ہیں آدھے اب اس وقت فرائی ہو رہے ہیں اور فرائی کرنے کے لئے آپ نے اس کو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ بہت بڑے بڑے چمچوں سے فرائی نہ کریں آلٹ پلٹ اس کو جو ہے ہلکے سے چمچہ لے لیں آنے کا اس سے جو ہے نا اس کو پلٹ لیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ بہتی خستہ بہتی مددار اور بہتی تیستی یہ سموں سے بنتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ ضرور ٹرائے کریں گے آ جاتے ہیں اپنے فروٹ چارٹ کے لیے اور میں اپنی جو فروٹ چارٹ ہے گھر پر جو ہمارے بنتا ہے میں نے وہی والا فارمولا آپ کو بتانا ہے اس میں میں لیتا ہوں براؤن شگر تھوڑی سی براؤن شگر کا اپنا ایک تیز ہوتا ہے جو چینی آم چینی ہوتی ہے اس کا اپنا ایک تیز ہوتا ہے دونوں کو میں نے تھوڑا تھوڑا مکس کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے زیرہ پاوڈر کٹا ہوا زیرہ پیس لیں اس کے خوشبو زیادہ اچھی آتی ہے کالی مرچ کو ٹی وی کالا نمک تقریباً آدھا چاہے کا سمچے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ نارمل والا جو نمک ہوتا ہے وہ ایک سے دو چھوٹکی یہ ڈال دیا آپ نے اور اس میں آپ نے ڈالا اورنج جوز فریش تازہ اورنج کا جوز مل جائے تو پھر کیا بات ہے وہ استعمال کریں وارنہ کین والا بھی کر سکتے ہیں جو ڈبے پہ ملتا ہے ٹھیک ہے روٹ چارٹ کا سب سے بڑی جو اس کی جان ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے مکس کیا اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں آپ نے ایٹ کر دینا ہے کریم ٹھیک ہے جو کریم ایٹ کر دینا ہے تقریباً کپ کے قریب لاسٹ میں کریم ایٹ کریں گے یہ ہو گیا اس کے بعد سے آپ نے کیا مکس یہ آپ کا مکچر ہو گیا تیار ہے اب جو بھی کسے کسیم کا بھی فروٹ اس کو مکس اچھی طرح سے کیجئے گا بھی دیکھیں یہ سوس ہو گیا تیار جب تک سوس بھی تیار ہے ساتھ میں میں یہ تم اسے بھی فائنل ڈن ہو چکے ہیں اسے ہم نکال لیتے ہیں کڑک کڑک کرسپی اور ہیلڈی اور فل آف اینرڈی سے بھرپور سموسے ٹھیک ہے جی اب میں آجاتا ہوں یہ ساری چیزیں ہیں یہ سوس امپورٹنٹ تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں کیلے اور سیب یہ میں نے ڈال دیا اس میں اس کے ساتھ خربوزہ اچھا اس وقت ٹھوڑا شاٹ ہے مارکیٹ میں امرود امرود کا اگر ایک آت پیس ڈالیں تو اس سے بھی جو پروٹ چاٹ ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں نے خربوزہ ڈالا کیلہ ڈالا سکن ساتھ سیب ڈالا سیب کو ہمیشہ چھلکے کے ساتھ استعمال کریں کہ تب جا کے یہ کرنچ ہی رہے گا ٹھیک ہے اور شیکو مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ ہی استعمال کریں اور اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تمام چیزوں کا اچھی سوس ہم نے بنایا ہے اس میں مکس کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح یہ ہمارا فروٹ شارٹ مکس ہو چکا اچھا ابھی تو روزہ ابھی ہوا نہیں ہے تو میں جرا ٹیسٹ کر کے دیکھنا ہوں ہم کھٹا میٹھا اور جو ٹیسٹ ہے آؤٹ کیلاؤ کیا اورنج کی جو کھٹا سے کالا نمگ اس کا اپنا ایک فلیور ہے چینی اور براون شگر اس کا اپنا ایک فلیور ہے بہت ہی آلا زبردست ہے جیز بن چکا ہے اب میں دش آؤٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس سے آپ اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ پھلا دیں اور تھنڈا کریں چل کریں افتار سے تقریباً کوئی دو تین گھنٹے پہلے بنا لیں نورمل فریج میں رکھ لیں اگر آپ کے پاس ٹائم بلکل نہیں ہے اور افتار ہونے والی آدھا گھنٹہ ہے تو اس کو آپ ڈی فریجر میں رکھ دیں تو آدھے گھنٹے میں چل ہو جائے گا چھوٹا سا بریک پھر واپس آتھ سپیشل فروٹ چارٹ فروٹ چارٹ بنانے کے لیے سیزنل فروٹ 300 گرام جوسی سوس بنانے کے لیے اورنڈ جوس 1 کپ کریم 1 کپ براؤن شگر 304 کھانے کے چمچے کالی میرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ زیرا کٹا ہوا آدھا چائے کا چمچ کالا نمک آدھا چائے کا چمچ چینی حسب ضرورت ترکیب ایک مکسنگ بول میں موسمی پھلوں کے کیوبز کاٹ کر ڈالیں جوسی سوس بنانے کا طریقہ ایک مکسنگ بول میں اورنڈ جوس چینی کالی میرچ اور زیرا براؤن شگر کریم کالا نمک نمک ڈالیں ایک پیٹر کی مدد سے تمام اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کریں اور سوس بنالیں اب ایک ڈیپ سرونگ ڈش نکال لیں اور اس میں پھلوں کے کیوبز ڈالیں اور اوپر سے سوس ڈال دیں سرف کریں موسیقی 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 آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہے انشاءاللہ اور بھی ریسپیز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج ہمارے ایک بہت اچخاص دوست ہیں اور ہمارے آج ٹی وی کے بہت سینئر کیمرومن اور ان کے بیٹی کی جو ہے آج سالگری ہے سالگیرہ ہے اشتر علی ان کو میری طرف سے اور میری پوری ٹیم کی طرف سے بہت بہت مبارک بات جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور مزے مزے کی طریقے سے گھومیں پرے سب جگہ جائیں لیکن شرارت کم کریں تاکہ یہ کہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو تاکہ آپ حسی خوشی رمضان بھی گزاریں اور اس کے بعد عید بھی آنے والی ہے تو عید پر مزے مزے کے کپڑے پہنیں اور پاپا سے خوب ساری عیدی بھی لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا اور یہاں جو ہے ہمارے پاس ریسپیز رمضان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا جو رمضان سیک میں ٹرانسپیشن ہے وہ چار بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک ہوگا اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گے تو انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے اچھا یہ دونوں چینلوں پر ہوگا ہمارے آج ٹی وی پہ بھی آج انٹرٹینمنٹ پر بھی یہ شو چلے گا اور انشاءاللہ میں آپ سے جو ہے تقریباً آس اچھے کے درمیان سے لے کر افطار تک آپ کے ساتھ ہوں گا اور بہت مزے مزے گئے ریسپیز ہم لوگ آپس کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے اور ہمارے ٹرانسپیشن کو ضرور دیکھیں گے رمضان ٹرانسپیشن کو اجاز چاہیں گے اپنی سید کا بہت زیادہ خیال لکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی جب تک اللہ حافظ بابا ہے چاو چاو